بند ہوگیا بند ہوگیا دو ہزار بند ہوگیا بند ہوگیا دو ہزار بند ہوگیا جی ہاں سلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رزا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رزا اوفیشل آج ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ایک نئی خبر جو آپ نے سن لی ہوگی ہاں میں جانتا ہوں آپ نے یہ خبر سن لی ہوگی خبر کیا ہے آپ نے تھمنیل پر دیکھ لی ہوگا دو ہزار روپے کا نوٹ بند ہونے والا ہے ہاں میرے عزیزو دھیان سا سن لیں کچھ کام کی بات ہے کچھ ضروری بات ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو بتانے والا ہوں اور وہ بات اگر آپ کے پاس دو ہزار کی کرنسی ہے میں نہیں جانتا کہ آپ کے پاس کتنے نوٹ ہیں میں نہیں جانتا کس بھائی کے پاس کس بہن کے پاس کتنے نوٹ ہیں کچھ کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے کچھ کے پاس پتہ نہیں کتنے ہوں گے ان کو کچھ پتہ نہیں تعداد ہی نہیں ہوگی تو میرے عزیز آپ کے لئے ویڈیو کامیاب ہونے والی ہے تو اس کو دھیان سے سن لیں دو ہزار کا نوٹ کے سچ میں بند ہو گیا ہے تو اس کی سچی خبر یہ ہے کہ دو ہزار کا نوٹ آنے والی تیس تاریخ سے آنے والی آج بیس تاریخ ہے بیس مئی ہے تیس مئی دو ہزار تیس سے تیس ستمبر دو ہزار تیس تک آپ اپنے نوٹ کو بدلوا سکتے ہیں اور ایک بات میں آپ کو اور بتانے والا ہوں جسے سن کر آپ کو ہسی آئے گی اور میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں میں تو یار روزانہ شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن بتاتا ہوں آپ کو ناش شریف سناتا ہوں آپ سے اسلامی سوال جواب کرتا ہوں لیکن میرا مقصد کیا ہے ویڈیو بنانے کا آپ تک اس میسیج کو پہنچانے کا کہ کچھ بھائیوں کو کچھ بہنوں کو بھی تک پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دو ہزار کا نوٹ بند ہونے والا ہے یا بند ہو گیا ہے تو مستحل الحمدللہ پانچ لاکھ بتیس ہزار لوگ جڑے ہوئے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ یار کیا پتہ کسی کو نہیں معلوم ہو تو میں اپنے ذریعے سے بتا دوں اپنے چینل کے مادیم سے بتا دوں کہ ان کو بھی پتہ چل جائے اور اگر ان کے پاس نوٹ ہیں تو ان کو وہ بدل لیں اور کب تک آپ بدل سکتے ہو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے دو ہزار کا نوٹ فائنلی بند ہو چکا ہے بین کر دیا ہے یعنی بھارت سرکار نے اب اگر ٹائم ٹیبل کی بات کریں تو اسی دیس مئی سے لے کر اور تیس ستمبر تک آپ کے پاس چار مہینے کا ٹائم ہے آپ کے پاس چار مہینے کا وقت ہے تو اس چار مہینے کے اندر اندر آپ اپنے نوٹ کو بینک جا کر بدلوا سکتے یعنی دو ہزار کا نوٹ آپ بینک میں جمع کر دیں اور اس کے بدلے میں آپ ٹوٹے ہوئے کھلے ہوئے پیسے لے سکتے ہیں اب بات آتی ہے یہ کہ دو ہزار روپے کا نوٹ اگر آپ کے پاس دو یا چار نوٹ ہیں آٹھ ہزار ہو گئے لیکن ایک سمیے میں صرف بیس ہزار روپے تک آپ بدل سکتے ہو اب آپ کے پاس مالی جی دو ڈھائی تین لاکھ روپے ہیں دو دو ہزار کے نوٹ ہیں سب اب آپ ایک سمیے میں صرف دس نوٹ ہی بدل سکتے ہو یعنی بیس ہزار روپے ہی بس بدل کے لاسکتے ہو یعنی صبح میں آپ نے دس نوٹ بدل لیا یعنی بیس ہزار روپے لے کر آگئے تو چار بجے کے ٹائم بھی آپ جا سکتے ہیں بدل لیے نہیں جا سکتے ہیں اس ٹائم آپ کے نوٹ بدل کے دیں گے یا نہیں دیں گے یہ گارڈ لائن آنے والی ہے اور آئے گی تو آپ کو میں بتا دوں میں روزانہ شیاب بھائی کی لوکیشن بتاتا ہوں جو پیدل ہج پہ جا رہے ہیں سب کو بتا ہے تو جو نئے بھائی آئے ہوں گے ویڈیو میں ان کے لئے ان کو بتا رہا ہوں تو چلیے اگر آپ کے پاس دو ہزار روپے کے نوٹ ہیں تو ان کو جلدی بدلوا لیں یعنی تیس مئی دو ہزار تیس سے لے کے تیس ستمبر دو ہزار تیس تک ہاں چار مہینے آپ کا ٹائم آپ کے پاس ہے اور ایک مجھے کی بات اور بتا دوں میں نے ایک پوشٹ پڑھی اس بھائی نے کیا لکھ کر پوشٹ کریا ہے انہ لیلہ و انہ الیہ راجعون مطلب یار بس کیسے کیسے نمونے پڑے ہیں اللہ رحم کرے نوٹ بندی ہو گئی تو اس پر بھی مطلب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو تب ہم اس کو پڑھتے ہیں دعا کو انہ لیلہ و انہ الیہ راجعون اب اس نے بھائی نے پوشٹ بنا کر چھپکا جا فیس بک پر ڈال دیا نوٹ کے اوپر لکھ جا انہ لیلہ و انہ الیہ راجعون تو ایسا بھی نہ کریں یار چلیئے تو ایک انٹرٹینمنٹ کی بات تھی جو میں نے آپ سے کر دی لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے میرا مقصد صرف یہ تھا ویڈیو بنانے کا کہ یہ میسیج میں آپ لوگوں تک پوچھا دوں جو الحمدللہ ساڑھے پانچ لکھ کی فیملی ہماری تمہاری یوٹیوب پر ہونے والی اگر آپ میں سے کوئی پہلی بار چینل پر آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن دوا دینا ہاں اس سے یہ ہوگا آپ ہم سے جڑ جائیں گے میں روزانہ اسلامی سوال جواب کر رہا ہوں شیاب بھائی کی لائیو لوکیشن بتا رہا ہوں اور آپ کو اچھے اچھے کلام سنا رہا ہوں اور کلام کا جہاں مطلب سوال آتا ہے کلام کی جہاں بات آتی ہے تو یار یہ تو ہماری عادت یہ ہے نبی کی نات پڑھنی یہ تو ایسی عادت ہے ایسی عادت ہے بتا دو کیسی عادت ہے چلیے کیونکہ میری جب عادت ہے تو اس عادت کو میں نبھا ہوں بتا دو کیسی عادت ہے تو سنیے دھوم ان کی نات خانے کی مچاتے جائے گے دھوم ان کی نات خانی کی مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے اور نات خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں نات خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے مجھ پہ مولا کا کرم ہے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی ناتیں پڑھتا ہوں اور دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی ناتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو سنہ خان مصطفیٰ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی ناتیں پڑھتا ہوں مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی ناتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہر دم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ تو میرے دوست تو کلام پڑھ دیا کیونکہ عادت ہی ہے جب پڑھنے کی تو کیا کریں میرے عزیز خبر چاہے کوئی اسی بھی ہو لیکن میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں نبی کی نات بس گنگناتا رہوں پڑھتا رہوں آپ تک پہنچاتا رہوں تو میرا صرف یہی مدہ تھا یہ ویڈیو بنانے کا کہ یہ میسیج میں آپ لوگوں تک پہنچا دوں کہ بھائی دو ہزار کا نوٹ بند ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس کتنے بھی نوٹ ہیں تو آپ 23 ماہ سے لے کر اور 30 ستمبر تک ان کو بدلوالے اور ہو سکے تو بینکوں میں جمع کر دیں ہاں میرے عزیزو بدلوالے یا پھر جمع کر دیں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو شاد و عباد رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے ایک دوسرے بھائی بہن کے لیے دعا کرتے رہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ہاں میرے عزیزو تو چلیے ملتے ہیں کل صبح دس وجہ ایک نئی لوکیشن کے ساتھ ایک نئے سوال کے ساتھ اور ایک نئے کلام کے ساتھ فیلحال یہ نوٹ بندی کا جو مسئلہ ہے تو پچھلی بار کی یاد آگئی جب نوٹ بندی ہوئی تھی تو کیا معاملہ تھا کتنا خطرناک و عجیب و غریب معاملہ چل رہا تھا لوگ پریشان تھے عام آتمی تو بے حساب پریشان تھا چلیے اس میں خیر اتنی ہے کہ اس میں عام آتمی پریشان نہیں ہوگا کیونکہ یہ دو ہزار کا نوٹ ہے اور ویسے بھی دو ہزار کے نوٹ کو چینج کرانے کے لیے بہت پریشانی آتی تھی پیٹرو پمپے ہو گیا تو ہو گیا چینج ورنہ چینج ہی نہیں ہوتا تھا گاؤں میں تو ایسے حالات تھے کہ دو ہزار کا نوٹ کسی سو میں سے ایک گھر ہوتا تھا ایسا یہ کوئی ایسی دکان ہوتی تھی پہلی بات تو گاؤں میں بہت مشکل ہوتا تھا کہ یہ چینج ہی نہیں ہوتا تھا دو ہزار کا نوٹ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اور ہاں اگر آپ کے پاس دو ہزار کے نوٹ ہیں تو یا تو بینک میں جمع کروا دیں یا پھر آپ تیس ستمبر سے پہلے پہلے ابھی چار مہینے کا وقت ہے گھورائے نہیں چار مہینے کا وقت آپ کے پاس ہے انشاءاللہ کل صبح دس بجے ہوتی ملقات اپنا خیال رکھیں